اسلام علیکم خوش آمدی to my vlog کیا حال چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی میں اور ہمنا اس وقت پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل آج الحمدللہ ہمنا کا کیسٹ جو ہے وہ کھلنا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کا ہم پہلے کیسٹ جو ہے وہ کھولیں گے اس کے بعد ہم ایکسری کر کے دیکھیں گے کہ کیا سیچویشن ہے تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں اور ہمنا اس وقت بیٹھ کے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے اور جی رش کافی زیادہ تھا اچھا کھلینک آگے تو لگتا کہ بس پتہ نہیں کیا سب کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو کافی دیر جی انتظار کرنے کے بعد جب ہمارا نمبر آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ہمنا کا کیسٹ کھولا اس کے بعد ہم سیدھا پہنچے ایکسری روم میں وہاں پہ ہمنا کا ایکسری ہوا اور بعد میں ڈاکٹر نے بتایا دیکھ کے کہ الحمدللہ جو ہڈی ہے وہ جڑ گئی ہے لیکن ہمنا کو انہوں نے ون منت کا جو ہے مزید ریسٹ بتا دیا ہے اس سے ریسٹ مراد مطلب یہ کہ سکول بغیرہ وہ جا سکتی ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ لائک ان کو بول دیا کہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی سپورٹس نہیں کریں گی جم نہیں کریں گی کسی قسم کے فیلڈ ٹرپ پہ نہیں وہ جائیں گی اچھا یہاں پر جون کا جو منت ہے وہ آخری منت ہوتا ہے سکول کا جولائی میں سمر ویکیشن شروع ہوتی ہیں تو جون کے منت میں بچوں کو دو تین ٹرپ تو لازمی کروائے جاتے ہیں کیونکہ سمر بھی آ چکا ہوتا ہے تو اسی طرح ہوا تھا ہمیں بھی فارم ہمنا کے آئے ہیں دو ٹرپس کے تو لیکن ہم منہ میں نے ان کی ٹیچر کو کر دیا کہ ہمنا نہیں جائیں گی تو بس اسی طرح ہے اب ہمنا کو بھی سمجھا دیا کہ پیٹا زیادہ آپ نے بھاگنا دورنا نہیں ہے تو سویلنگ جو ہے وہ ہمنا کے پاؤں پہ ابھی بھی ہے سٹل لیکن آہستہ آہستہ جا رہی ہے دوکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ کچھ دن لگیں گے پاؤں کو نارمل ہونے میں تو بس جی یہاں سے فارغ ہو کے خوشی خوشی جب ہم باہر نکلے تو ہمنا نے کہا کہ جی ماما سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ نیکس ٹی ہمنا کی برڈے بھی تھی اور ارشد کیونکہ گھر پر نہیں تھے تو ہم نے کہا کہ ابھی کیا سیلیبریٹ کرنی ہے تو یہی سے کچھ لے چلتے ہیں تو ہم نے جی ٹیم ہورٹن سے چاکلیٹ شپ کوکی اور پوٹیٹو ویجز لے لیے تھے دونوں بہنیں بہت شوق سے کھاتی ہیں تو ہمنا نے کہا گھر جا کے میں آپی کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اور اپنی برڈے اور اپنے جو کیسٹ میرا کھولا ہے دونوں خوشیاں ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں گے میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد جی دو تیس دن کے بعد ارشد بھی گھر الحمدللہ آگئے تھے بارش ہوگا جی سلسلہ یہاں پہ کنٹینیو چل رہا تھا اس کے بعد موسم جو ہے بڑا ہی زبردست ہو گیا تھا اس وقت میں زویا اور ارشد جو ہیں باہر اپنے بیک یارڈ میں آئے ہوئے تھے اور ذرا جائزہ وائزہ لے رہے تھے زویا کے ساتھ کھیل رہے تھے یہ دیکھیں جب ایک دم سمر آتا ہے نا تو پھر گراس اتنی جلدی گروہ کر جاتی ہے کہ کوئی حد نہیں ایک دن آپ کاٹو تو دو دن کے بعد سے دوبارہ ہی نا اتنے اور یہ ڈینڈی لائن کے پھول حالانکہ یہ جنگلی پھول ہوتے لیکن آپ یقین کریں اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا کہ کوئی حد نہیں ہری ہری گھاس پہ ییلو پھول تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ جی کارنر پہ ہم نے منٹ لگایا ہوا ہے میرے ابو نے لگایا تھا اسے چار پانچ سال پہلے یہاں پر تو ہر سال خود بخود ہی گروہ ہو جاتا ہے تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک کوئی پودا اس کا نکلا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی گھاس کیا اس کا حال ہوا ارشد مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ زویا کو لے کے اندر جاؤ تو پھر میں تھوڑی خانس وغیرہ ذرا کارتا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر ہمنا کو آکے میں نے ہوم وقت کا آکے بیٹا سٹارٹ کرے اب روزانہ ہمنا جو ہیں وہ تین سے چار پیج کر لیتی ہیں ہمنا کو سائنس اور میت کا ہوم وقت ملا ہے فورٹی پیجز میت کے اور فورٹی ہی پیجز انہوں نے سائنس کے دیئے ہیں تو الحمدللہ ہمنا جو ہیں وہ خود سے سب کچھ کر لیتی ہیں کبھی کبھار اگر کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ آپی سے اپنی ہم اسے ہیلپ لے لیتی ہیں اس کے بعد جی شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کچھ تھوڑا سا کھایا جاتا ہے چٹ پٹا سا سنیک تو میں نے کیا کیا ارشا سے نا میں نے ریڈی میٹ پھلکیاں منگوائی تھی میں نے اپنی ایک دو بہنوں کو ولوگرز کو دیکھا ہے جو دہی پھلکی بناتی ہیں گھر میں نا تو بڑی ہی وہ مجھے مزیدار سی لگتی ہیں اچھا میں نے آج تک گھر میں ہی بنائی تھی کبھی ریڈی میٹ نہیں یوز کی تھی یہ فرس ٹائم تھا تو یہ دیکھیں پانی میں بس سوک کر کے ان کو میں نے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی جی میرے پاس چنوں کی ایک این رکھے ہوئے تھے تو میں نے ساتھ ہو رہی تھی چنہ چارٹ بھی بنا لی تھی تو الحمدللہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی ارشد کو بھی اچھے لگے اور مجھے بھی بہت اچھے لگی ہے اگر کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی برینڈ اچھا ہے پھلکیوں کا ریڈی میٹ تو مجھے ضرور بتائیے گا ویسے یہ برینڈ بھی اچھا تھا بس جی چنہ چارٹ تو کئی دفعہ آپ کو بتایا دیا ہے دہی بڑوں میں بھی میں کوئی اتنا خاص جیسے ڈالتی نہیں مسالے وہی ہیں جی چارٹ مسالہ پسی بھی لال میٹ تھوڑا سا نمگ تھوڑا پسا ہوا زیرہ ڈالا ہے اور جی ساتھی ہلک پسی میں اس میں چینی بھی ڈالی ہے ہم لوگ اس طرح کھاتے ہیں تو بس جی چنہ چارٹ اور یہ دہی پھلکی ریڈی ہو گئی تو زبردست ہم نے اوپر بونڈی ڈال کے اس کو کھایا اور یہیں تک تھا میرا آج کا یہ مختصر سا ولاغ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمنا کے لیے دعائیں دیں الحمدللہ ہمنا اب ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ولاغ میں سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولاغ اچھا لگائے تو اسے لائک کیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ